حضرت سرکار سیدنا علاؤ الحق پندوی خالدی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں ہیں کن کے پیرو مرشد مغدو میں پاک کے اس سے ایک بات صاف یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو پیر بننے کے لیے سید ہونا شرط نہیں لوگ یہ بات اکثر کہتے ہیں سید اگر ہو جائے تو یہ تو سونے پر سوہاگا سمجھے مگر پھر ویسا بننا چاہیے پھر کوئی منائب مغدو مشرف ہو کہ جب اس راہ میں نکلے تو تخت و تاج کو چھوڑ دے تخت و تاج کی حوض کر کے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچا جاتا اور جب تخت کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ دنیا کا نہیں دین کا مالک بناتا ہے دین کا بادشاہ بناتا ہے مغدو میں پاک نے سمنان کی بادشاہیت کو ترک کیا تھا اللہ نے بادشاہ بنایا تو دین کا بادشاہ اور ایسا بادشاہ کی آج لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں کیسی حکومت کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کے نام سے دھڑکتے ہیں یہ مغدو میں اشرف ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سرکار سیدنا خواجہ علاو الحق و الدین علاو الدین علاو الحق پندوی خالدی سمہ لاہوری رضی اللہ تبارک بتاہ ان کے صاحب زادے ہیں حضرت سرکار سیدنا نور حق قدب عالم بات چلی ہے ان کے پیر کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مختصر میں خواجہ علاو الحق پندوی کی بات پر پڑھتا ہوں بیٹا نہیں ہو رہا تھا اولاد نہیں ہو رہی تھی عمر کا ایک بڑا حصہ چلا گیا اولاد نہیں ہو رہی ہے اہلیہ نے آکر عرض کی حضور اولاد نہیں ہیں کرم فرمائیے سب کو عطا کرتے ہیں آپ کے بعد میں آپ کی وراثت کیسے چلی جائے حضرت نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہیں ہمارے نسب قدر رہے ہیں کہنے لگے کہ حضور سب کو دیتے ہو رب کے بارگاہ سے ہمارے لئے نہیں اولاد دے سکتے دریا جوش پڑھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی کہا ٹھیک ہے مگر اولاد تو ہوگی مگر ہوتے کے ساتھ انتقال کر جائے گی کیا اس بات پر تم راضی ہوئے ہیں چونکہ جس کو اولاد نہیں ہوتی نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے عورت تو پھر عورت ہوتی ہوتی ہے ماں کی ممتہ اس کے اندر ایسی بھری ہوئی ہوتی ہے اسی لئے رحم جو ہے عورت کے پیٹ میں جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم یہ اسی کے اندر رکھا گیا اس لئے کیونکہ اس کے اندر ممتہ زیادہ ہوتی ہے تو عرض کی بزرگ ٹھیک ہے جیسے بھی ہو حضرت نے دعا فرمائی حمل سے ہوئی نو مہینے اولاد کو پھوک میں رکھا بیٹا تولید ہوا بیٹا نور حق قدبِ عالم نام کیا ہے نور حق قدبِ عالم رضی اللہ تبارک بطال حضرت نور حق قدبِ عالم جن کی ریاضتوں کا عالم یہ تھا کہ بارہ سال تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے بغیر کھائے پیئے ذکرِ الٰہی کر رہے تھے بارہ سال کون کر سکتا ہے وہ ریاضت آج تو سب کو ایک جھٹکے میں سب کچھ پہنچنے والا معاملہ چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے سارے منازل کو تیہ کروں مگر عیش و عشرت پوری چاہتا ہوں تمہیں راہِ بلایت تیہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنا تو پھر تو آزمائش ضرور ہوگی اور ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا کہ کسی کو پتا نہیں چلے دنیا لاکھ لانت ملامت جو بھی کرتی رہے مگر آزمائشوں کو پار کرنا ہوگا پھر جا کر اللہ اپنا محبوب بناتا ہے بہر کہت بلایت تو ازلی ہے اور اللہ پاک نے جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے یہ فضلِ الہی کا نام ہے جس کو لکھ دیا ہے ولی ولی بنے گا بہر کہت حضرتِ نورِ حق قطبِ عالم پیدا ہوئی پیدا ہونے کے بعد میں گود میں لیا گیا ملک الموت آئی نورِ حق قطبِ عالم کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لئے آئے خانقہ شریف کی باہر کھڑے تھے اب دیکھو ولیوں کا تصرف کیا ہوتا ہے خانقہ شریف کے باہر کھڑے ہیں حضرتِ نورِ حق قطبِ عالم حضرتِ علاؤل حق پنڈوی نے آ کر کہا اپنی اہلیہ سے بچہ تولد ہو گیا ہے ملک الموت آگیا ہے تو ماں نے عرص کی حضور کرم فرمائیے کرم فرمائیے ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے ابھی تو اس کو دودھ بھی نہیں پیلایا ہے حضور کچھ وقت نکال لیجئے کہ میں مدتِ رضاعت یعنی دو سال کی عورت بچے کی دودھ پیلانے کی اس کو پورے کر دیں مجھ پر اتنا رہنے کر دیں پہلی بار ماں بنی ہو کرم فرمائیے آپ نے ان کی طرف دیکھا خانقہ شریف سے باہر گئے ملک الموت سے کہا دو سال بعد ہے کسی میں یہ طاقت ہے کسی میں یہ طاقت کہ موت سے رہانے کھڑے اور ملک الموت سے کہے کہ بعد میں آنا وہ کہیں گے کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں اللہ کے ولیوں کا معاملہ اور رب کی بارگاہ کتنا مقبول ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ وہ فرماتا ہے ملک الموت بھی جانتے تھے کہ یہ محبوب بارگاہِ الہی ہے کہا ٹھیک ہے دو سال دودھ پیلایا دودھ پیلایا دودھ پیلانے کے بعد میں دو سال بعد پھر ملک الموت آئے پھر حضرت آئے اور کہا کہ بچے کو جا لے کر جانے پر ماں نے کہا آپ کی اہلیہ نے کہا حضور ابھی تو دو سال کا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کی بسم اللہ خانی ہو جائے آپ نے کہا رحم آیا کہا ٹھیک ہے دو سال اور مل گئے چار سال چار ملے کی عور بسم اللہ خانی ہوئی ملک الموت پھر آئے پھر ماں نے کہا کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اور عالم دین بنے تھوڑی مدت اور بڑھا بڑھا پھر گئے ملک الموت سے کہا کہ بعد میں آؤ اٹھارہ سال کی عمر میں آنا چار سال سے پھر چودہ سال کا عرصہ اٹھارہ سال کی عمر ہوئی آج اٹھارہ سال پورے ہونے والے ہیں یا بیس سال پورے ہونے والے ہیں سولہ سال کا عرصہ مقدوم پاک کی اہلیہ نے مقدوم علاو الحق پندوی کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرا دیا ایک دن پہلے ایک دن پہلے کہ آج جوہرات میں ملک الموت آئیں گے ایک دن پہلے سارے معاملات کر کے بچے کی شادی کرا دیا نکاح کرا دیا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد میں بجائی اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجنے ساس نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا بلانے کے بعد میں اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے اور وہ بات یہ ہے اور سارا ماجرہ ارز کیا کر دیا کہ بیٹی آج میرا بیٹا انتقال کر جائے جائے پہلی دلحن ایک دن کی دلحن ایک دن کی دلحن کیا گزری ہوگی اور ملک الموت آج اس کو لے کر چلے جائے جائے سارا واقعہ بتایا کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تا حضرت کی بارگاہ میں میں نے عرص کی تھی دو سال چار سال آٹھ سال اٹھارہ یا بیس سال اب جو عمر ہے اب میں لے کر آگئی اس عمر تک تو لاب لے کر آگئی چونکہ اب میں نے اتنی بار حضرت سے وعدہ مانگ لیا ہے کہ اب مجھے بھی شرم آتی ہے کہ حضرت کی بارگاہ ہمیں مانگنے کے لئے بیٹی اب تم کچھ کر سکتی ہے